بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبر میں ہوں شیف رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے ایک آسان ریسپی ہر گھر کی ضرورت ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں آلو دم مسالہ کی اس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی سبزی بناتے ہیں پکاتے ہیں اور دیوے چالو دف دن دے ہو لیکن کبھی آپ نے الگ سے آلو بنا کے کھائیں ہیں بہت ٹیسٹ فوڈ ریسپی دینے لگا ہوں کمال کی ریسپی دینے لگا ہوں آپ کہیں گے جب آپ کے گھر میں کوئی چیز نہ ہو پکانے والی یا ٹائم تھوڑا ہو فٹا فٹ سے آپ یہ دم والا آلو مسالہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں بہت ٹیسٹ فول بنے گا کمال کا بنے گا ترتیب سیدھی کریں گے توجہ سے دیکھیں گے توجہ سے سکھیں گے دیکھیں کس طریقے سے ہم تیار کرتے ہیں یہ نہیں جی آلو دم مسالہ تیار کرنے کے لئے اس کے ساتھ کا میں نے پین لے لیا فلیم کو آند کرنے لگے ہیں فلیم آند کر دیا فلیم میٹیم رہے گا آدھا کپ کوکنگ آئل میں نے پاس آلیب آئل ہے آپ ویجیٹیبل آئل جو گھر میں ناربل یوز ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں شامل کر دیں گے آدھا کپ چائے والا آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک ہمارا آئل گرم ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر اس کی ترتیب سیٹ کر دوں ایک جوسر کا جگ لے لیں گے ایک پیاز ٹھیک ہو گیا یہ درمیانے سائز کا نہ زیادہ بڑا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے کیونکہ آدھا کلو آلو ہے ہمارے پاس جو ہم نے چھیل کے اس میں رکھے ہونے پانی میں تاکہ بلیک نہ ہو ایک پیاز درمیانے سائز کا اس میں جگ میں اس طریقے سے کٹ لیں گے دو عدد ٹی مارٹر اس طریقے سے وہ بھی کٹ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا چار سبز مرچے شامل کر دیئے آدھے ہنچ کا ٹھوڑا آدھ رکھا ٹھیک ہو گیا باری ایک بار یہ کٹ کے یہ بھی شامل کر دیں گے سب کچھ شامل کر دیا ایک کپ یہ ہمارے پاس ہے چائے والا پانی کا یہ شامل کر دیں گے اور شامل کر کے ان سب چیزوں کا اچھے دریقے سے پیش تیار کر لیں گے گرائنڈ کر لیں گے یہاں پہ لیں آئیں گے بٹن دبائیں گے آل کر دیں گے آدھا کلو آلو لیے ہم نے پانی میں اس طریقے سے ہم نے ڈال دیا تاکہ بلیک نہ ہو اپنے حساب سے چھوٹا یا بڑا سائز آپ کر سکتے ہیں آلووں کو اس طریقے سے ہم کٹ لیتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہ دیکھیں اس سائز میں آلو انہیں کٹ لیے اور ان کو اس طریقے سے کٹ کے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم گرم آئل میں سب سے پہنے ہم نے کیا کرنا ہے کام ہمارا کیا ہے سب سے پہلے ہم آئلو میں ڈالیں گے آلو آلو ڈال کے ہم اس کو چار سے پانچ منٹ میڈیا فلیم پر روست کر لیں اس کے بعد آپ سے ملیں گے آلو ہمارے اچھے طریقے سے روست ہو گے فلیم کو کم کر دیں گے آلووں کو ہم نکال لیں گے الگ سے سہروں اور چیز سے نکال دیں اس چیز سے نکال لیجے ایم اینڈا نو کٹ لنے آلو ٹھیک ہو گیا بہت ٹیسٹی بنیں گے آپ بنا کے چیک کی دیئے گا یہ آلو ہم نے نکال لی ہے فلیم کو ہم دوبارہ سے میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پر سب سے پہلے چیز جو ہم نے شامل کرنی ہے وہ ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پورٹر شامل کرنا ہے یہ سب سے پہلے جب آئل میں آپ ریڈ چیلی پورٹر شامل کریں گے تو اس کی گریوی کا کلر اچھا ہے گا آلووں کی جو سالان تیار کر رہے ہیں اس کا کلر اچھا ہے گا شامل کر دیں گے اس کو تھوڑا سا اس طرح گھمائیں گے بیس سے پچی سیکنڈ ہم نے ریڈ چیلی پورٹر ڈال کے اس طریقے سے آئل میں گھمالیا اس ٹائم پر کچھ کھڑے گرم سالیں یہ میرے پاس کچھ دانیں دس سے پندرہ دانیں کالی مرچ کے ہیں ثابت ایک بڑی علیچی ہے چھوٹا سا چکڑا دار چینک ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ہے اور وان فورٹھ تیس پون سامف ہے یہ شامل کر دیں گے اور بیس سیکنڈ کے لیے اس کو اس طریقے سے بھمال دیں گے بیس سیکنڈ کے بعد ہم کیا کریں گے ہم یہ جو ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا ٹیماتروں کا فیاض کا ان چیزوں کا اس کو شامل کر دیں گے آرام سے اس طریقے سے اور میڈیا فلیم پر اس کو تین سے چار میٹ اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے دیکھیں جیسے ہم نے پیسٹ دالا کتنا پیارا کلر آگیا یہ صرف اس لیے آیا کیونکہ ہم نے آئیل میں ڈریکٹ سب ریڈ چلی پوڈر شامل کیا تھا ٹھیک ہو گیا تین سے چار میٹ میں اچھے طریقے سے اس کا پانے پوش کرنو اس کے بعد آپ سے ملتا اچھے طریقے سے ہم نے میڈیا فلیم پر بنائی کر لی سب چیزوں کی اس کنڈیشن میں آگیا ببل آنے شروع ہو گئے اس ٹائم پر آگیا ابھی ہم نے نمک شامل نہیں کیا اس کے در شامل کریں گے 1 ٹی سپون خوشک دھنیا پوڈر حلدی 1 ٹی سپون شامل کریں گے بہت پیارا کلر لے کے آئے گی اس کے در شامل کریں گے دھیرہ پوڈر 1 ٹی سپون کوٹیوی ماتھی 1 ٹی سپون بس درہ سے ٹھیک ہو اس طریقے سے اور اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے اس طریقے سے ایک سے دو منٹ بنائی کریں گے دو منٹ کے بعد یہ جو آلو سے ہم نے جب میں روز کیا تھا فرائی کیا تھا وہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے تو بھانا ہے اور دو منٹ میڈیم فلیم پر اس کی بنائی کریں گے مثال کے ساتھ آلو کی اچھے طریقے سے ہم نے آلو کی بنائی کر لی ابھی تک ہم نے نمک کا استعمال نہیں کیا اس ٹائم پر آکے آدھا کپ پانے کا شامل کر دیں گے تین سبل مرچے ثابت شامل کر دیں گے اوپس اس کو کور لگا دیں گے مکس کر کے اچھے طریقے سے فلیم کو میڈیم فلوک کر دیں گے اور آٹھ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دم پر ٹھیک ہو گیا آٹھ منٹ کے بعد میریں گے اچھا جی دم والے فلیم پر رکھے ہوئے ہمیں دس منٹ ہوگے آٹھ منٹ نہیں ہوگے گل سمجھا رہی ہے دس منٹ میں یہ آلو ہمارے ٹینڈر ہو چکے ہیں پورے طریقے سے اور یہ کتنے ٹینڈر ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو ان کی کنڈیشن دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گل سمجھا رہے ہیں بلکل گل چکے ہیں اس ٹائم پر آکے ہم نے نمک ڈالنا ہے وان فوٹس ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جیتنا آپ کو پسند ہے اگر پہلے نمک ڈالیں گے آلو ہارڈ ہو جائیں گے ٹینڈر نہیں ہوں گے گلیں گے نہیں گرم سالہ ہارک ٹی سپون شامل کر دیں گے فلیم کو میٹیم کر دیں گے ساتھ میں اوپر سبز دھنیاں سبحان اللہ خشبوت یہ میں آ رہے ہیں کمال ہو رہے ہیں میرے بھائیو کمال اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے اس طریقے سے سبحان اللہ یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی کریوی یا شور پا زیادہ ہو تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالتے ادروایس اس طرح دو میٹ میڈیا فلیم پہ پکائیں گے اس کے بعد آپ سے دیں گے دو میٹ میڈیا فلیم پہ پکایا فلیم کو بن جاتے ہیں اب دیش آؤٹ کرنے لگیں دم آلو مسالہ اب اس کو ہم دیش آؤٹ کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کی لوب کتنی پیاری بنی ہے ٹیسٹ بھی بڑا پیار اس کا نکلے گا الحمدللہ جب آپ بنائیں گے اس طریقے سے اس کو دیش آؤٹ کرنے لگیں سبحان اللہ اس کے بعد آپ کھانے لگ جائیں گے الحمدللہ یہ میرا دعویٰ ہے ایسے نہیں میں کہہ رہا اس طریقے سے ڈالیں اس کو اس کو دیش آؤٹ کرنے لگیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اہ اہ اچس کے بڑھ گئے لیں ٹھیک ہو گیا اوپن کوڑا سا سبز دھنی ہے کارنش کے لیے ڈالیں گے میرے بھائیو دم مسالہ آلو کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کر دیا شارٹ لفظوں میں بتا دیا شارٹ ریسپی بتا دیا اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھے لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیل ایک ان کے بٹنوں کو دبایا کریں دوستوں اور رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ